نمسکار دوستو اسم گارڈن میں میرا کے سرم آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم کسی پلانٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ جیسے گلاب کے پودے میں کئی دوست میرے پوچھتے ہیں کہ گلاب کے پودے میں چائے پتی کو کیسے یوز کرنا ہے تو جیسے ہم چائے بنا کر پی لیتے ہیں اور اس کی جو چائے پتی ہے اس کو ہم کودم فیک دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس گلاب کے پودے ہیں تو آپ چائے پتی کو ویشٹ مٹ پھینکیں اس میں سے آپ چائے پتی جیسے چائے چھاننے کے بعد چائے پتی بچ جاتی ہے تو اس کے آپ کسی کنٹینر میں جیسے میں نے یہ میرا کنٹینر ہے ڈبا ہے تو میں نے اس میں شیو کی ہوئی ہے چائے پتی تو اس میں میں شیو کرتا رہتا ہوں میں نے ایسی جگہ رکھا ہوا اس کنٹینر کو جہاں پر برطن صاف ہوتے ہیں تو آپ اس کو جیسے شیو کرتے رہیں جب جب اس میں سے ادرک وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ادرک نکال دیں اور جس چائی پتھی سیو کریں اور جب یہ کافی کٹھی ہو جائے تو آپ اس میں ساف وارٹا ڈالیے اور اس کو چھان لیجیے تاکہ اس میں سے جو چائی ہے جو دودھ کا جو اس میں ملا ہوا ہے وہ اس میں سے ریموب ہو جائے اور چائی پتھی کو چھاننے کے بعد یہ دیکھیں چلنی میں میں نے اس میں چھانا ہوا ہے اس کو ابھی ابھی چھانا ہے پانی بھی یہ نیچے گرہ ہوئا ہے تو دوستو اس کو ہم اپنے جو ہمارے گلاب کے پودے ہیں ان کو ہم اوفر کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرا انگلیش روز ہے یہ دیکھئے کہ اس میں کتنا بڑا فلاور آیا ہوا ہے اور اس کے لیوز کے سائز بھی کافی بڑے ہیں تو میں اپنے گارڈن میں جو ہی میرا گلاب کا پودا ہے میں اس میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ جس چائے پتی لیجئے اور اپنے گلاب کے پودے میں ڈال دیجئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے اس میں ڈال دینے کے بعد آپ اس میں وارٹرنگ کر سکتے ہیں بہت اگر آپ کا جو میٹی ہے وہ سوئل میڈیا ہے وہ کافی مویشت ہے تو آپ ابھی وارٹرنگ نہ کریں ویٹ کریں کہ جو اوپر کا سرفیس ایریہ ہے وہ ایک بار ڈرائی ہو جائے جب یہ ایک بار ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اس میں وارٹرنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں میں آپ کو انگلیس روز میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس انگلیس روز ہے کئی دوست کہتے ہیں کہ ان کے جو انگلیس روز ہے وہ خراب ہو گئے ہیں ان پر فلاورنگ اچھے سے نہیں ہو رہی ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر آپ کو یہ موٹا موٹا فیل ہو رہا ہوگا تو یہاں سے یہ گرافٹیڈ ایریا ہے یہاں سے یہ نیچے جو ہے نیچے والی سٹیم یہ نیچے والی سٹیم جنگلی گلاب کی ہے جس پر فلاورنگ بہت کم ہوتی ہے اور جو اس کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ گرافٹیڈ ہے یہ انگلیس روز کا ہے تو یہ بڑ گرافٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے نرسری والوں نے تو اس گرافٹیڈ ایریا سے یہ جو ایریا ہے یہاں سے یہاں سے نیچے اگر کوئی بھی آپ کو سوٹ یا کوئی کلی نکلتی نظر آئے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں اور جو یہ اوپر کا گرافٹیڈ ایریا سے اوپر جو اس کی برانچ ہے آپ اسی کو گروہ کریں جیسے یہ صرف ایک ہی برانچ گروہ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ صرف یہاں سے اگر کوئی ایک دو اور نکلتی ہیں کوئی برانچ اگر یہاں سے آتی ہے تو اس کو گروہ کریں انہ تھا جو اس سے نیچے سے جو برانچ آ رہی ہے جیسے یہ ایک برانچ ہے ایک برانچ کے اوپر کافی برانچز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو یہ سب ہی برانچے جو ہیں وہ انگلیس روزگی ہیں تو آپ اس سے گرافٹیڈ ایریے سے اوپر ہی گروہ کریں اگر اس سے نیچے کوئی بھی سکرس آتا ہے اس کو سکرس بولتے ہیں جو جنگلی گلاب کا آتا ہے اگر یہاں سے کوئی شوٹ بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ اوپر کی سٹیمپ جو ہماری انگلیس روزگی سٹیمپ ہے یہ ڈرائی ہو جائے گی اگر ڈرائی نہیں ہوگی تو اس پر فلاورنگ جو ہے کیونکہ اس کو پورا پوشن نہیں مل پاتا اس لئے فلاورنگ اس کی نہیں ہوگی اور دوستو جو یہ نیچے سے آئے گا یہ سکرس ہوتا ہے یہ پودے کی ساری پاور کو سک کر لیتا ہے اور یہ بہت ہی تیزی سے بڑھتا ہے تو دوستو یہ چیز دھیان رکھئے گا کہ گرافٹیڈ ایریہ سے نیچے جو بھی آپ کو نظر آئے اس کو آپ توڑ دیجئے اور یہ میں نے اس کی جو یہاں سے ایک برانچ تھی کیونکہ ساری پاور اوپر جا رہی تھی اور کچھ یہاں ساریڈ ڈیوائیڈ ہو رہی تھی تو میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا کیونکہ مجھے اس برانچ کو زیادہ گروہ کرنا ہے تو میں نے اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کی جو کٹنگ تھی وہ میں نے لگا دی ہیں انگلیس روز کی آپ کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں بٹ اس کی گروہ کرتے ہوئے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ انگلیس روز کی کٹنگ گروہ کرتے ہیں تو اس پہ وہ گروہ تو ہو جائیں گے یہ بٹن پر فلاور جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں آئے گا جتنا بڑا آپ یہ بڑا دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا فلاور کٹنگ پر نہیں آئے گا فلاور چھوٹا آئے گا کلر یہی آئے گا تو دوستو آپ دھیان رکھئے گا میری باتوں کو ہاں دوستو ابھی میرے کو دکھا ہے ایک شاید آپ کو بھی ویزیبل ہو جائے تو دوستو جو یہ پنک کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈوٹ سا یہ دکھائی دے رہا ہے میری فنگر کے پاس تو یہ سکرس ہے جو بہت جلد برانچ بن جائے گا تو میں اس کو ابھی یہی سے ناکھن کے ساتھ ریموو کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ریموو کر دیا تو دوستو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھئے گا اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے انگلیس روز جو ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ کرتے رہیں گے اور دوستو گلاب کو لیے چائے پتی کا جو چائے پتی جو ہے وہ بہت ہی امریت کے سمان ہے کیونکہ اس میں جو گلاب کے پتوں کے لیے اور فول کے لیے جو نیوٹریانٹ چاہیے وہ چائے پتی میں بہت ادھیک ماترہ موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو چائے پتی اوفر کرتے ہیں تو آپ کا جو پلانٹس ہے اس کو بہت ہی اچھے جو نیوٹریانٹ ملتے رہیں گے اور جو فلاور کا سائز ہے وہ بھی بڑا ہوتا رہے گا اور اس کے جو لیوز ہیں وہ بھی کافی بڑے ہوں گے اور جو فلاور کی پیٹل ہیں وہ کافی ٹکاؤ ہوں گی یعنی جو ہمارا فلاور کھلے گا وہ کافی دن تک ٹکاؤ رہے سکے گا تو دوستو آپ اس میں گوبر کی خاد کا بھی فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں اور چائے پتی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو گوبر کی خاد سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے چائے پتی گلاب کے پودھوں کے لیے تو دوستو ای تنک آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا تو دوستو سکرس کا ویسے کر دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ کو کوئی اس گرافٹیڈ ایریا سے نیچے کوئی سکرس نظر آتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے توڑ دیجئے گا اور تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں گارڈننگ سے ریلیٹڈ ایسی ہی انفرمیشنل ویڈیو آپ کے لیے بنا کر لے کر آتا رہتا ہوں تو دوستو دنیاواد ویڈیو دیکھنے کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیاواد دوستو جائے ہند جائے بھارت